اسلام علیکم دس ایس فرحان عباسی اور آپ دیکھیں انفوٹیک فری تو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ورڈ پریس اور ایس ٹی ایمیل میں سے کیا چیز سب سے زیادہ بیسٹ ہے ویب دورمنٹ کی کیریئر میں تو اس ویڈیو کو آپ ان تک دیکھئے گا اور جو لوگ میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ جیلے کے بیل ایکن پر کلک کر دیں تو دوستو آج کل بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ایس ٹی ایمیل سی ایس 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 اور پی ایس پی بھی ویب سائٹ کیوں بنائے ہیں وہی کام ہم ورڈ پریس پہ ایزیلی کر سکتے ہیں جو ہمارا ٹائم بھی بچاتا ہے تو کیا ہم ان کے ورڈ پریس پہ مکمل ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور ویب دورمنٹ کے کیریئر میں ہمیں باقی کسی چیز کی سکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو آج ہم ورڈ پریس اور ان کے کور ویب کے ایڈوانٹیز اور ڈسڈوانٹیز کے بارے میں بات کریں گے دیکھو بھئی کہانی کو انہوں سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں ویب سائٹ چاہیے ایک سے لے کے پانچ پیجز تک وہ بھی اپنے ان کے بزنس کو ہم نے ریپریزنٹ کرنا ہے بزنس کے لیے ہمیں ویب سائٹ چاہیے اور اس میں ہمیں کوئی خاص فنکشنیلٹیز نہیں چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ دیکھنے میں بہت اچھی ہو اور اٹریکٹیو ہو اور ہمارا کام بھی سموثلی ہو جائے تو ہم ورڈ پریس کو پریفر کریں گے اب ورڈ پریس ایک طرح کا فریم ورک ہے جس میں کوڈنگ یعنی کے پری ڈیفائنڈ ہوتی ہے اور اب ایک بات میں آپ کو بتا دا چلوں کہ ورڈ پریس بھی کوڈنگ سے بنا ہوتا ہے اس کے اندر جتنی بھی ویب سائٹ کے تھیمز ہوتے ہیں جو بھی ڈیزائنز ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے کوڈ سے ہی مل کر بنے ہیں لیکن ہم یعنی کے کلک پر اپنا کام کر رہے ہیں اس کلک کے پیچھے جو وہ کوڈنگ ہو رہی ہے وہ ایس ٹی ایم ایل سی ایس ایس بوٹس ایپ انہی لینگویجز کی ہو رہی ہے جو یعنی کے ہم کوڈ ویب میں پڑھ رہے ہیں مطلب یہ لینگویج کو ہمارے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے کہ انہوں نے ایک منیجمنٹ سسٹم بنا دیا اس میں ہمیں کلک کے پر اپنا کام کر سکتے ہیں اگر مجھے بیسک ویب بنانی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا کام بھی چھوٹا سا ہو سمپل سے کام ہو جائے اور دیکھنے میں بھی اچھی ہو اور اس میں مجھے جو فنکشنیلٹیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں اس کے لیے مجھے پلگ ان اسٹال کرنے پڑتے ہیں ورڈ پریس کے اندر اب پلگ ان ہے جو ان سے کچھ فری ہوتے ہیں کچھ پیڈ ہوتے ہیں اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو فنکشنیلٹیز آپ چاہ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی پلگ ان کے درپیش آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ مطلب آپ پلگ ان پر پلگ ان استعمال کرتے ہیں جسے یہ ان کے ڈراب بیگ ہے کہ آپ کی سائٹ بہت ہیوی ہو جاتی ہے صرف ایک یہی ڈراب بیگ ہے اس کے علاوہ کوئی ڈراب بیگیں ورڈ پرس باقی بہترین ہیں ان کوڈنگ میں کیا ہوتا ہے کوڈنگ میں سارا کنٹرول ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں ہم جو چاہیں مرضی بنا سکتے ہیں لیکن اس میں یہ کہ ہمیں یہ ٹوٹلی سکرائچ سے شروع کرنا پڑتا ہے اس میں ہمیں پری ڈیفائنڈ کورڈز مل جاتے ہیں پلگ انز مل جاتے ہیں ان پر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہے اس میں مشکل یہ ہے کہ آپ کو ٹوٹل جو کام کرنا پڑتا ہے وہ سکرائچ کے تھوڑ کرنا پڑتا ہے وہاں پر ہم پلگ انز مل جوز کر رہے ہوتی ہیں یہاں پہ ہم کچھ ٹولز مل جوز کریں گے لیکن کچھ فریم ورز مل جوز کریں گے اس میں بھی وہ فریم ورز مل جو لینگویج کی طور پر ہیں اس میں بھی آپ کو مطلب کوڈ کرنا ہی پڑے گا اور اگر آپ ایسی چیز بنانا چاہتے ہیں جو دنیا میں بالکل یونیک ہو تو اس لاندیا میں عزیسٹ ہی نہ کرتی ہو تو آپ کو ٹوٹل پر کام کر سکتے ہیں اور یہاں ہی ان کے ڈفرنس ہیں میجر ڈفرنس ہے کوڈن میں اور ورڈپرس میں کہ کوڈن میں آپ اپنی یونیک جو آپ چاہتے ہیں اسپیسکی چیز آپیں بنا سکتے ہیں جو آپ ورڈپرس پر ت знак عزیسٹ ہی نہ ہو آپ کوڈن میں چارٹ بوکس بنا سکتے ہیں اپلیکیشنس بنا سکتے ہیں اور کافی ساری ان کے یونیک چیزیں بنا سکتے ہیں جو انٹرنیٹ کی دنیا میں ایزیسٹ کرتی ہیں اور اگر آپ ورڈ پریس پر لگے رہیں گے تو آپ ورڈ پریس پر صرف ویب سائٹ ہی بنا سکیں گے وہ بھی آپ ان کے بزنس ٹائپ کی جو ویب سائٹ ہوتی ہیں وہ بنا سکتے ہیں جو کہ ایک پیس سے لے کے پانچ پیسی تک ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ ان کے ورڈ پریس میں ای کامرہ سٹور بنا سکتے ہیں لیکن جو ان کے لیمٹیڈ حد تک ہو ایک تو ان کے ویب سائٹ بہت ہی ہو جائے گی اس کے لیے آپ کو کافی پلگنز یوز کرنی پڑیں گی اور اس کے علاوہ آپ کو سرور کاؤسٹ کافی پڑ سکتی ہے ورڈ پریس کے اندر تو یہ پلس پوائنٹ ہے یعنی کہ ورڈ پریس کا کس میں کام کرنا بہت آسان ہے اور کوڈنگ میں آپ کو ان کے محنت کچھ زیادہ کرنی پڑے گی اور اگر آپ کو ان کے کوڈنگ کی پوری سوری آتی ہے تو آپ ان کے ڈیزائنگ کر رہے ہیں اور کہیں پہ آپ کو کوئی مسٹیک ہو گئی ہے گلتی ہو گئی ہے تو سارا کام خراب ہو سکتا ہے لیکن ورڈ پریس میں ایسا کوئی سین نہیں ہے کیونکہ وہاں تو سارا کلک کے حساب سے کام چل رہا ہوتے ہیں اب یہ کلک کرو گے تو یہ فنکشن پر فارم ہوگا یہ کرو گے تو یہ ہوگا ٹوٹلی پری سیٹ یعنی کہ ایرے میں رہے کے آپ کام کر رہے ہوگے تو ورڈ پریس میں آپ کو ان کے ایسی تھیمز ملیں گی جو کہ ان کے پری میڈ جن کے ڈیزائن ہوتا ہے جن کا بنا ہوا ڈیزائن ہوتا ہے آپ ان کو کسٹمائز کر کے اپنی ویب سیٹ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کوڈنگ سے آئیں گے اس طرف ان کے آپ ویب سیٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سکرائچ لیول سے مطلب زیرو لیول سے سٹارٹ کرنا پڑے گا ٹوٹلی خود سے ڈیزائن کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جن کے سنیپٹ کوڈ کے ٹکڑے ہوں موجود ہوں مطلب جو آپ نے سورج کے تھروں یا کسی ریسرچ کے تھروں یا کسی مطلب چوری کیا ہو مٹیریل کا وہ کوڈ کا ٹکڑا ہے جو آپ نے اپنے پاس رکھا ہو اسے میں سلائٹر بنا سکتا ہوں یا نیویگیشن بنا سکتا ہوں ہیلٹر بنا سکتا ہوں اس ٹائپ کے مطلب ٹکڑے جو آپ نے رکھے ہوں تب بھی آپ ان کے کوڈنگ میں کام کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کوڈ کو رییوز کر سکتے ہیں اگر آپ بڑی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کسی سوفٹر انجینئر کے پاس جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ایک منت لے لے اس ویب سائٹ کے بنانے کا رہا اس کے وین کے بدلے وہ آپ سے اچھے خاصی اماؤنٹ چارج کرے گا اور وہی کام اگر آپ ورڈ پرس میں دیکھیں تو اگر بندہ نیت سے کام کرے تو دو سے تین دن میں آپ وہی ویب سائٹ جو ایک مہینے میں بننی تھی وہ آپ دو سے تین دن میں بنا سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ہم سکیورٹی کی تو سکیورٹی کچھ ہی یوں ہے کہ ورڈ پرس آپ کی سکیورٹی پر خود کام کرتا ہے اس کی مطلب اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ سے جیسے ہماری موبائلز کی اپ ڈیٹس آتی ہیں اس طرح ورڈ پرس کی بھی اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں اور اگر ہم کوڈنگ کی طرف آئیں اس میں تو آپ کو خود سے سکیورٹی کا خیال رکھنا پڑے گا آپ خود رسپونسی بل ہیں آپ کو خود سے سکیورٹی ٹائٹ کرنی پڑے گی اب اس میں چار پوائنٹ کا ڈیفرنس ہے جو کہ ایسٹی ایمیل اور ورڈ پرس کے درمیان ہیں اب ایسٹی ایمیل میں آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی جو کہ ورڈ پرس میں آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی اس کے علاوہ کام کرنا آسان ہوتا ہے ورڈ پرس میں اس میں کام کرنا تھوڈا مشکل ہوتا ہے باقی لیس ٹائم ریکوارڈ ہوتا ہے ورڈ پرس کے اندر اس میں آپ کے لیے کافی ٹائم ریکن کے لگ جاتا ہے اور سکیورٹی کی بات کی جائے تو ورڈ پرس کے اندر سکیورٹی کا رسپونسیبل ورڈ پرس خود ہے اور اس میں رسپونسیبل آپ ہیں کہ آپ نے اپنی سکیورٹی کا خیال رہنا ہے اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے لیے کیا آئیم ہے اگر آپ بیسک سی ویب سیٹ بنانا چاہتے ہیں اپنے بزنیس کے لیے بلاغ سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ورڈ پرس کی طرف جانا چاہیے ورڈ پرس آپ کے لیے بیسٹ اور سالیڈ اپشن ہے اور اگر آپ کے دماغ میں یونیک آئیڈ آز ہیں تو آپ ان آئیڈ آز کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں دن آپ کو موف کرنا چاہیے کوڈنگ کی طرف اور کوڈنگ میں ہی اپنا کائرئر بنانا چاہیے تو آپ حد آگا ان کے یونیک آئیڈ آز ہیں جو آپ ان کے ورڈ پرس اور بھی ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ کام ورڈپرس میں بھی آپ کے پاس ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس نولیج ہو کوڈنگ کا تو دوستو یہ ہمارا ڈیفرنس تھا ورڈپرس اور کوڈنگ کے درمیان تو اب یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس سائٹ پر جانا ہے کیا چیز آپ کے لیے زیادہ اہم ہے ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کر دیجئے لائٹ چینل کر دیجئے سبسکرائب تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکھ ویڈیو میں گوڈ بائی